اسلام علیکم ویلکم ٹو لائم لگو کی آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار اور بہت فیمس پتھان ہوتل سٹائل لچھے دار پراتو کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ بہت سے پراتو کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں لیکن بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہم کس طرح سے اسے فریز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسے ڈیلی بنا کر انجوائی کر سکیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کروں گی اسے آپ بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جب چاہے ہوتل سٹائل پراتھا گھر پر انجوائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لچھے دار پراتھے بنے ہیں تو اس طرح سے پراتھے بنا کر آپ ایک مہینے تک فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ بنائیں گے تو بلکل سیم اسی طرح لچھے دار اور زبردست کرسپی بنیں گے تو چلیے اس زبردست پراتھو کی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گھن دیں گے تو اس کے لئے ہم لیں گے فائن آٹا یا پھر میدہ چار کپ یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے چار کپ اس میں ہم ایڈ کریں گے آدھا ٹیبل سپون سالٹ یعنی کہ نمہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا ٹیبل سپون چینی آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں بیکنگ پارڈا ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا آدھا چائے کا چمچ سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایک قدت اینڈا پھینڈ کر ڈالیں گے یہ اپسشنل ہے ہم اس میں اینڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اینڈے کو skip کرسکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ایک کپ ہم اس میں دودھ کیا کریں گے نارمل ٹیمپریچر پر رکھا ہوا دودھ ہیں بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے دودھ کو بھی ہم آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم میدے کو گن دیں گے گننے کے لئے تقریباً ڈیر کپ میں نے پانی لیا ہے یہ بھی نارمل پانی ہے تھنڈا نہیں ہے گرم بھی نہیں ہے نارمل ٹیمپریچر پر رکھا ہوا پانی ہے تو یہاں پر ایک کپ میں نے دودھ اس میں ایڈ کیا ہے اور ڈیٹ کپ میں پانی یوز کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے میدے یا آٹے کے حساب سے ہی اس میں پانی ایڈ کیجئے گا آہستہ اس تکر کے ایڈ کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اور ایک دم سے اس میں پانی زیادہ نہ ہو نارمل آٹا ہم گوندیں گے جس طرح سے ہم نارمل روٹی یا پر آٹے کے لئے گونتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ آٹا گوند لیا ہے اب ہم اسے دھک کر تقریباً دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اب ہم لیں گے ایک کھانے کا چمچ آئل اور آئل کو ہم اس طرح سے میدے میں بہت اچھے سے جسپ کر لیں گے تین سے چار منٹ اس کو بہت اچھی طرح سے گوننا ہے تاکہ یہ سوفٹ سا سمودھ سا ڈو تیار ہو جائے دیکھیں اس طرح سے یہ زبردست سا ڈو ہمارا تیار ہے اس کے اوپر چاہیں تو تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے ہر ایک سٹیپ میں آپ نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑنا ہے تاکہ بہت اچھے سے پراتھے بن سکے تو یہاں پر میں سرفیس پر تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں تھوڑا سا ہی لگانا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا میدے کے ہم پیڑے بنا لیں گے میڈیم سائز کے پیڑے آپ نے بنانے ہیں چھوٹے پراتھے اگر آپ اچھائیں گے تو آپ چھوٹے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں میڈیم سائز کے پیڑے بنا رہی ہوں آئل کا استعمال بہت کام کرنا ہے ورنہ پیڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پھر آپ پھیلانے ہی سکیں گے ہلکا سا اس کے اوپر میں ہم آئل لگا لیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو کیونکہ اس کو ابھی ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تقریباً دس سے پاندرہ منٹ تک تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر آئل لگا لیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کے تقریباً دس سے پاندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پیڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اب ہم پیڑے کو پھیلانے ہی اچھی طرح سے آپ نے پیڑے کو پھیلانے ہی اس طرح سے پتلا کر کے ہم نے پیڑے کو بیلنا ہے بہت اچھی طرح سے تھن کر کے آپ نے پیڑے کو بیلنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ملٹ کیا ہوا کھی لگائیں گے یہاں پر میں سیمبل نورمل کھی استعمال کر رہی ہوں جو کہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں ویجٹیبل کھی ڈارڈا والا یا اس کے بغیر کوئی بھی برینڈ والا آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر خوش میدہ چھڑک دیا ہے آپ گھی کے بجائے دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بجائے بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو لیکن اصل میں جو یوز کرتے ہیں تو وہ یہی والا ویجٹیبل کھی یوز کرتے ہیں بازار میں دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو اوپر سے نیچے تک اس کو اس طرح سے لے کر آئیں گے جس طرح سے ہم فین بناتے ہیں پیپر فین بناتے ہیں دوسری طرح آپ نے اس کو بنانا ہے اس طرح سے اور لمبائی میں اب ہم اس کا پیڑا بنائیں گے دو فنگرز کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے کھینج کر آپ نے اس کے اوپر لے کر آنا ہے دیکھیں اس طرح سے دو فنگرز کی مدد سے اوپر سے آپ نے اس کو اس طرح سے لے کر آنا ہے اور لمبائی میں آپ نے ایک پیڑا بنانا ہے یہ دیکھیں اس کے بیچ میں کرنا ہے اور دیکھیں سارے پیڑے میں نے بنا لیے ہیں پیڑوں کو بھی ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیں گے تاکہ پیڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اب ہم ایک پیڑا لیں گے اس کے اوپر کوئی آئل وغیرہ یا پھر کوئی بھی خوشک وغیرہ خوشکا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ پیڑا بن گیا ہے سارے پیڑے ہم سیٹ اسی طرح سے بنا لیں گے اور ان پیڑوں کو بھی ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہم اس کو ایزیلی ہاتھوں کی مدد سے پھیلا سکیں جتنا زیادہ آپ ایک ایک پیڑے کو رسپ دیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کے پرانکھیں اچھی بنیں گے تو دیکھیں اس طرح سے اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے پھیلا آ رہے ہیں بیلن کا استعمال اس ٹیچ پر نہیں کرنا آپ نے اس کو پھیلانا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ لچھے جو ہیں وہ اس طرح سے کھل کر نہیں آتے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے بیلن سے پھیلا لیتے ہیں بیلن سے آپ نے نہیں پھیلانا اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو پھیلانا ہے اور بہت زیادہ تھین بھی نہیں کرنا تھوڑا سا تھک ہی رکھنا ہے یہاں پر تبہ میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پر آپ نے تبہ کو گرم کر کے اس کی فلیم جو ہے وہ ہلکی کر دینی ہے بلکل ہلکی آنچ پر تقریباً ایک منٹ تک ہم ایک سائٹ سے اس طرح سے پراتھے کو کوک کریں گے بغیر آئل کے اور دوسری سائٹ سے بھی تقریباً آدھے منٹ سے لے کر ایک منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے اس کو ہلکا سا اس طرح سے آپ نے پکانا ہے اس کے اوپر کلر نہیں آنا چاہئے تھوڑا سا اس کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی تھوڑا سا کوک ہو جائے اور بس اتنا ہی ہم اسے پکائیں گے سارے پراتھے سیم اسی طرح آپ نے پکانے ہیں اس کے اوپر کلر زیادہ نہیں آنا چاہئے اور آئل کا بھی آپ استعمال نہیں کریں گے سارے پراتھے اسی طرح بنا کر آپ اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں جب بھی آپ کو پراتھے بنانے ہو تو اس طرح فریزر سے نکال کر ڈائرک آپ تبہ کے اوپر رکھیں میڈیم فلیم پر آپ نے اسے کوک کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈالیں میں نے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر اچھی طرح سے آ جائے اور اس کا جو فلیور ہے وہ بھی تھوڑا بازار ہی کی طرح آئے کیونکہ وہ زیادہ آئل میں سے بناتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے یہ پراتھے ہم بنائیں گے فریز کر کے بھی آپ سے اسی طرح کے پراتھے بنا سکتے ہیں بہت ہی کرسپی زبردست لچھے دار پراتھے یہ بنتے ہیں اس کو آپ کو ڈی فروسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ ڈائریکٹ نکال لیں فریزر سے اور طبعے کے اوپر رکھیں طبعے کے نیچے فلیم جو ہے وہ آپ لوٹو میڈیم رکھیں اور اس کے بعد آپ پراتھوں کو فرائے کر لیں تو دیکھیں ایک طرف سے کلر آ گیا ہے میں نے اس کی سائٹ ٹرن کر لی ہے دوسری طرف سے بھی زبردست کلر آ گیا ہے اور اس کے لچھے آپ چیک کریں زبردستے کھل کر آ رہے ہیں تو تیار ہیں ہمارے زبردستے لچھے پراتھے آپ ہی انہیں ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا باقی کے جو پراتھے ہیں اس کو آپ فریز کر لیجئے گا دیکھیں اس طرح سے پراتھوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے اور کسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں کسی بھی شاپر میں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ نہ چپکیں گے نہ خراب ہوں گے اور آپ اسے ایک مند تک ایزیل استعمال کر سکیں گے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز ایڈ فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے بھی دیکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈلیشس اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نکتی ہو نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھئے گا thank you for watching take care اللہ حافظ